اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل تیرے بینہ میں نہیں کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نورل این بہت زیادہ غمغین ہوتی ہے یہاں تک کہ کیونکہ اسے احسان نے دھکا دیا ہوتا ہے اور اس کے لئے وہ اسے کبھی بھی نہیں معاف کر سکتی لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہوتی ہے ادھر اسے یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ اگر اتضاء کچھ وقت کے لئے اس کا انتظار کر لیتا تو آج حالات اور صورتحال بہت زیادہ مختلف ہ ہوتی اسے اس کی محبت مل جاتی لیکن اب صرف اور صرف پشتاوہ اس کا مقدر بن چکا ہے جس کے بعد نورل این خود بات کرنے کے لئے بھی آئے گی مرتضی سے لیکن مرتضی یہی کہہ رہا ہوگا کہ اب تمہیں ترہاں سے پشتاوہ کیوں ہو رہا ہے تم تو بہت زیادہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی اور خوش تھی اس پر کے نورل این جواب میں یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں غلط تھی میں نے صرف اور صرف یہی سمجھا کہ کامیابی ہی سب کچھ ہے لیکن میں یہ بھول چکی ت ہی بات کہ ہمیں رشتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے سی دوران پھر تہنیت یہ تمام تر باتیں سن لیتی اور وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے اب تم نے دیر کر دیا تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گھر پر توجہ دو اور یہاں پر نہ آیا کرو کیونکہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد پھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے مرتضی یہی کہہ رہا ہوتا ہے تہن اور بھی زیادہ برا لگتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کافی زیادہ جگڑا بڑھ جاتا ہے خیر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے احسان نے صاف صاف کہہ دیا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی بھی اس گھر میں رہے گی لیکن اس کی بیٹی مان نہیں رہی ہوتی اور وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اس پرل این کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر دیں تب ہی میں اس گھر میں آ سکتی ہوں لیکن پھر بھی اس کا ابو اسے منانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے اسے سمجھا رہا ہوتا ہے ادھر دوسری طرف احسان یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میری سیچویشن کو سمجھو نورل این سے یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ شاید اسے ایک اور موقع مل جائے وہ اپنی غلطیوں کو صدار لے لے لیے نورل این نے یہی سوچا ہوتا ہے کہ اب وہ مزید احسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور جلد وہ اپنا تعلق اور رشتہ ختم کر دے گی سو فرنڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب مرتضہ نورل این کے حو سوالے سے اپنی امی اور اپنی بہن کو یہ باتیں بتائے گا تو ان کا کیا رد ہے ملو کو دستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا and also make sure to subscribe the channel اللہ حافظ